بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کرئے گا تاکہ آنے والے ایکسپورٹر اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے کہاں کہاں سے پیسے مل سکتے ہیں تو یہ جاننا آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے کون کون سے گورنمنٹ ادارے ہیں جو ہمیں ایکسپورٹ کے لیے پیمنٹ پیسے دیتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے تو وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اچھا بات یہاں بھی کریں تو جو بینک ہے وہ بھی فائنانس کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اب بات یہ ہے کہ پورڈک کونسی ہے آپ نے کس پورڈک کو فائنانس کروانا ہے سب سے پہلے اب ڈیفرن پورڈکس ہیں اگر آپ فروٹن ویجیٹیبل کی بات کریں تو بائی ائر کی بات کریں تو ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ روپے آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتا ہے بائی ائر کی شیپمنٹ کے لیے اگر آپ ٹی شیٹس کی بات کریں وہ کیجیز میں جائے گی یہ کارٹنز میں جائے گی تو کتنے کیجی کا کارٹن ہوگا اس میں کتنی ٹی شیٹس آئیں گی تو کتنا فائنانس اس کے لیے ریکوائرڈ ہے اسی طرح سرجیکل ہے اسی طرح فوٹبال ہیں اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں اب کنٹینر کی اب جائر ہے بائی ائر میں جائیں گے تو اوویسلی فائنانس کم چاہیے ہوگا اگر اب کنٹینر بھیجیں گے تو اس کے لیے فائنانس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے تو اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرڈک کیا ہے اسی حساب سے آپ کی جو فائنانس ہے اسی حساب سے آپ فائنانس لوگے یا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس پہ کام کروگے تو سب سے پہلے یہاں پہ بھی ضروری یہ ہے کہ آپ کی پرڈک سیلیکشن کیا ہو اور آپ نے بھیجنا کیسے ہے بائی ائر بھیجنا ہے یا بائی سی بھیجنا ہے اچھا بینک بھی فائنانس کرتا ہے اب بینک فائنانس کیسے کرتا ہے اگر آپ کا ایکاونٹ دو سال سے اور دو سال سے اس کا زبردست قسم کا آڈٹ ہو رہا ہے اس کا آڈٹ ہو رہا ہے تو بینک فائنانس کر دے گا لیکن اب بات یہ ہے کہ اب آپ نے ایک مہینہ ایکاونٹ اوپن کیا ہے دیکھیں آیا کوئی بھی ایکاونٹ ہو پرائیوٹ لیمیٹڈ ہو یا سنگل میمبر ہو کوئی بھی ہو تھوڑا مشکل ہوتا ہے فائنس کرنا کیوں گارنٹی کون دے گا آپ کے دو مہینے کا آڈٹ ہو رہا ہے تھوڑی سی پیمنٹ آ رہی ہے آپ کی زیادہ پیمنٹ نہ آ رہی ہو تھوڑی تھوڑی پیمنٹ آ رہی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ریگولر کام ہو رہے تو بینک کو پتا ہوگا ہاں بھی پیمنٹ آ رہی ہے تو اس کو فائنس کر سکتے ہیں سٹارٹ میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نیا ایک آنٹ ہوتا ہے گارنٹی کوئی نہیں دیتا اس ویسے بینک بھی تھوڑا سا ہاتھ ڈالنے سے کتراتے ہیں اب بات کریں ایکزیم کی ایکسپورٹ ایمپورٹ اور پاکستان بینک یہ ایک بینک ہے جو فائنس دیتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ اپنی پرڈیکٹ ان کو شو کرانی ہے یہاں پہ آپ نے ان کو فیزیکل وزٹ کرنا ہے یہاں پہ پہلے ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں کیا کیا ان کے پروسیجرز ہیں کیا کیا وہ ان کے ریکوائرمنٹس ریکوائرمنٹس لے کے آپ ان کو پرسنلی وزٹ کریں ان سے ڈسکس کریں ان کو پرڈیکٹ کی انفرمیشن دیں بتائیں ہم یہ پرڈیکٹ ایکسپورٹ کرنا ہے وہ آپ کو فائنس کرتے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے ایکزیم بینک ہے پاکستان میں جو ایکسپورٹ کو جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس کو وہ کرتا ہے بیک کرتا ہے ان کی پرڈیکٹ کو اس کو پیمنٹ کرتا ہے آیا وہ بائیئر کے شپمنٹس ہو بائیسی کے شپمنٹس ہو ان کو آپ بتائیں گے وہ آپ کو فائنس کریں گے لیکن ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتے ہیں تو آپ پروپر سرچ کر کے پروپر ریکوائرمنٹس ان کی دیکھ کے ان کے آفیس وزٹ کریں ہر سٹی میں ان کا آفیس ہے وہاں آپ گوگل پر سرچ کریں گے یہ سٹیٹ بینک کو پاکستان نے ایک سپیشل بینک بنایا ہے جو فائنس کرتا ہے ایکسپورٹ کو اگر آپ ان کا کرائیٹریا پورا کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی پلان ہے ٹھیک ہے تو آپ ضرور ان کو وزٹ کریں پلان ہے کوئی پوجیکٹ ہے اسی حساب سے آپ کو فائنس ملے گا تو لازمی ان کو فیزیکل وزٹ کریں تاکہ آپ کو ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں ہم ایکسپورٹ کیسے کریں گے بھائی جب تک آپ فیلڈ میں کچھ کام نہیں کرو گے کچھ محنت نہیں کرو گے تو فائنس جنریٹ بھی نہیں ہوگا جب تک فائنس جنریٹ نہیں ہوگا تو کام نہیں کر سکو گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ایگزیم بینک ہے ایگزیم بینک آپ کی ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک اور پاکستان یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے لیکن آپ کو بھی تو کچھ کرنا ہے نا اب گورنمنٹ کا کوئی بھی دارہ آپ کو آکے پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دیکھا یہ جی فائنس لیں اور آپ ایکسپورٹ کریں نہیں آپ کو محنت کرنی ہے محنت کرو گے تو وہ بھی فائنس کریں گے جب آپ محنت کرتے ہو نا تو بہت سے لوگ آپ کے ساتھ جڑی آتے ہیں بہت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں سر ہماری انویسٹمنٹ کر لیں ہماری انویسٹمنٹ کر لیں گورنمنٹ کے ادارے بھی آتے ہیں سر آپ کو کیا ریکوائرمنٹ میں آپ مزید بتاؤں جتنی اب بات اب اس میں دو طرح کی ایکسپورٹ ہوتے ہیں اب لوگ آپ لوگ کے لئے ایک نیو وہ ہے ایک گرین چینل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب گرین چینل کیا ہوتا ہے اب جب آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ بائیئر میں بھی ہوتا ہے اور بائیسی میں بھی ہوتا ہے جب آپ ایکسپورٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے اب آپ کے ایکسپورٹ جا رہی ہے ریگولر ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو آپ کو گرین چینل میں کر دیتے ہیں آپ کو اتنا انف تنگ نہیں کرتا اتنا قسم تنگ نہیں کرتا وہ آپ کو ڈریکٹ بائیئر مطلب کہ آپ کا کنٹینر اگر ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے پہلے بھی پہنچا ہے نا پورٹ پہ ٹھیک ہے نورملی ایسا ہوتا نہیں یہ صرف گرین چینل والوں کے لیے ہے اگر اس کو انف نہیں لگتا تو وہ ایک گھنٹے میں بھی پہنچا ہے نا پورٹ پہ تو وہ جو دیسٹینیشن پورٹ ہے جہاں پہ ویسل کھڑا ہوتا ہے وہاں تک وہ ایزیلی پہنچ جاتا ہے اس کا پرسس بہت تیز ہوتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں ریگولر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی ریگولر کام کرنا ہے تھوڑا کریں لیکن ریگولر کریں اپنی کمپنی کو کرین چینل میں لے کریں تو بہت سے بہت سی کمپنی اب اس میں پھر این ایف بھی سپورٹ کرتی ہے کسٹم بھی سپورٹ کرتی ہے کیوں میں نے بتایا نا آپ کو جب آپ کام کروگے تو ادارے آپ کو سپورٹ کریں گے گورنمنٹ کے ادارے آپ کو سپورٹ کریں گے تو آپ نے کام کرنا ہے کام کرو گے تو کچھ کماؤ گے LC میں بھی آپ جو ہے بینک سے فائنانس کرا سکتے ہیں اس میں پری شپمنٹس ہوتی ہیں پوسٹ شپمنٹس ہوتی ہیں اب فرض کریں آپ کو 40 دے کا کریڈٹ آ گیا یا 30 دے کا کریڈٹ آ گیا 60 دے کا کریڈٹ آ گیا آپ نے وہ شپمنٹ جو ہے وہ اس کو اوکھا سوکھا کہیں سے پیسے پکڑ کے آپ نے کر دیئے کسی سے کہا کہ میں دوزن با پیمنٹ کر دوں گا آپ کو واپس وہ آپ نے کر دی پیمنٹ اس سے لے کے آپ نے شپمنٹ کر دی اب وہ پوسٹ شپمنٹ میں چلے گی پوسٹ شپمنٹ میں یہ ہوتا ہے اب بینک کو پتہ ہے اس کی شپمنٹ پر گئی ڈاکومنٹس آپ نے بینک میں جمع کرا دیئے بینک نے باہر کے بینک کو بھیج دی باہر کے بینک نے اوکے کر دیا اب آپ بینک کے پاس جائیں گے سر مجھے جو ہے نا پوسٹ شپمنٹ جو ہے مجھے ڈسکاؤنٹ کر دیں تو وہ آپ کو جو ہے اس کے اگنس پہ آپ کو پیمنٹ ریلیس کر دے گا ساری نہیں کرے گا لیکن ایٹی پرسنٹ پیمنٹ اس کے اگنس پہ ریلیس کر دے گے کیونکہ بینک ٹو بینک ہو گیا آپ اس سے یہاں سے بھی فائنانس لے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اگلا کنٹینر بھی تو بھیجنا ہے نا یا آپ نے بیجنا ہے بیٹھ جانا ہے کہ سکسی ڈیس کے لیے میں بیٹھ گیا اور بینک کو بتائیں گے بھائی میرا اگلا بھی کام ہے تو میں نے آگے بھی کام کرنا ہے سکسی ڈیس کا وہ آگیا اس کو پتا ہے نای جی اب یہ سکسی ڈیس کا ہے تو اس نے اور بھی کام کرنا ہے تو اس کو بھی پیمنٹ چاہیے تو وہ آپ کی پیمنٹ دے دے گا باہر باہر کے بینک سے بعد میں آگی آپ کو پیمنٹ پہلے مل جائے پرائیویٹ فائنانس بھی ہوتا ہے پرائیویٹ فائنانس کیا ہوتا ہے کہ یار چلو میں انویسمنٹ کرتا ہوں تم کام کر لو لیکن اس میں آپ کو پروپر کیوں وہ آپ کو کیسے آگی وہ آپ کو ایسا ہے گی آپ کو فائنانس کی نارلج پوری ہے انفومیشن پوری ہے پوری آتی ہے ٹھیک ہے اُس کے بعد آپ کو گئے میرے پاس فائنانس نہیں ہے تو کسی بھی انویسٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں انویسمنٹ کرتا ہوں جب آپ کو سارا انفومیشن ہے میں انویسمنٹ کرتا ہوں تو آپ کام کریں تو ایک اس طرح بھی آپ فائنانس آسکیں لیکن اس کے لئے آپ کو پروپر انفومیشن ہونی چاہیے پروڈک کی پروپر انفرمیشن ان چاہیے امپورٹ ایکسپورٹ کی ان کو ٹیمز کے بارے میں پورا پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ لوگ مارک ماریں گے کس جگہ پہ مجھے ڈز لگ سکتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پروپر پروز اور کونز کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے پروپر نالج کے ساتھ کام کرنا ہے تب بھی آپ جو ہے تب بھی انویسٹر آپ کے پاس آئے گا ایک دفعہ اگر آ گیا انویسٹر تو وہ چار بندوں کو بتائے گا یہ بندہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے جب آپ کا کام چل رہا ہوتا ہے نا تو لوگ آپ سے پوچھ رہا ہوتے ہیں سر بتائیں ہم انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھو اب جن کے پاس پیسے ہیں ان کے پاس نالج نہیں ہے ان کو انفرمیشن نہیں ہے اب آپ کے پاس نالج ہے تو ایسے ہی دماغ کام کرتے ہیں اب جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم کریں کیا لگائیں کدھر ٹھیک ہے تو وہ انویسٹمنٹ بہت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم کہاں انویسٹمنٹ کریں تو جب آپ کے پاس نولیج ہوگی آپ اچھی پریزنٹیشن بنا کے اس کو بتاؤ گے جی میرا یہ پروڈیکٹ ہے میں اس طرح کام کر رہا ہوں اس میں اتنا پروفٹ ہے تو وہ آپ کو انویسٹ بھی کرے گا فائنس بھی کرے گا سب کچھ کرے گا آپ کے ساتھ اچھا بات کریں تو اب ایک ہے جب یہ جو لوگ فائنس کر رہے ہوتے ہیں جو مارکٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں جناب بھی ہم ہم سے ایک لاکھ لینے اس پر چھے ہزار دیتے ہیں آپ نے اس فائنس میں کبھی بھی نہیں پڑنا ٹھیک ہے وہ آپ کو لے ڈوبے گا اس فائنس میں آپ بینک کے فائنس لے لیں ٹھیک ہے بینک سے نیگوسیشن کریں زہری سی بات ہے آپ ایک سپورٹر ہیں بینک سے نیگوسیشن کریں اگر وہ ٹین پرسنٹ کارتے ہیں نیگوسیشن کریں ہماری پولیسی ہے ہم کم نہیں کر سکتے آپ نیگوسیشن تو کریں اور ٹرائی تو کریں ٹھیک ہے وہ کم پہ آ جائیں گے آ جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ٹین چل رہے تو وہ نائن پہ آ جائے گا نائن پہ آ جائے گا پہ پوائنٹ فائنس تو بچے گا نا آپ کو آپ کو نیگوسیشن کر رہی ہے اور یہ دوسرے پنگوں میں نہیں پڑنا ایک لاکھ پہ چھے ہزار دن مطلب اس پنگوں میں آپ نے نہیں پڑنا ٹھیک ہے اس سے آپ نے جان چھوڑا نہیں بات کریں اگر فرنڈن ریلیٹیوز آپ فرنڈن ریلیٹیوز سے پیسے لے سکتے ہیں کوئی دوست ہے آپ کا اس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں آپ اس کو پروجیکٹ بتاؤ جا کے آپ اس سے بھی کروالو ٹھیک ہے ریلیٹیوز کے پاس جو ظاہر سی بات ہے ریلیٹیوز کو پتا ہے آپ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو فائنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح مارکیٹ میں آپ کہیں بھی بیٹھتے ہیں سو بندہ بیٹھتا ہے پچاس بندے بیٹھتے ہیں دس بندے بیٹھتے ہیں تو ان کو پتا یہ بندہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور اچھا اپنے ہولیا ٹھیک رکھیں اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اگر آپ کے پاس پروڈیکٹ ہے پیسے نہیں ہولیا ٹھیک رکھیں تاکہ لوگ آپ کو کہیں نی آرہی ہے بندہ لگنا چاہیے لوگنا چاہیے آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ Carlo اچھیک ہے تو اس کے پروپر نالیج ہوگی نا تو آپ بیٹھے ہوگے اچھی اس میں حالت میں بیٹھے ہوگے اس کے پاس اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوگے تو اس کو لگے گا ابھی آپ ایکسپورٹ کرنے کیا نہیں ابھی تو تو اس کو لگے گا ایکسپورٹ کرنے تو وہ آپ سے پوچھے کہاں بھئی کیا کرتے ہو آپ بتاؤ کہ ایکسپورٹ کر رہے ہو اس میں اتنا فائدہ ہے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اس سے بات کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا فائنانس آپ کو ایسے ہی ملیں گے فائنانس ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آئے گا آپ کو کہہ گا بھائی یہ لیں آپ نے بھی کام شروع کرنا ہے تو یہ پکڑیں پیسے کام شروع کرنا ہے نہیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی ہر چیز کی پروپر نالج لینی پڑے گی فائنانس ایسے نہیں مل جاتا تھا کوئی بھی نہیں دیتا ہے کیوں ہر بندے کو اپنا فائنانس دوبنے کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ بندے کا تو مجھے پتا نہیں ہے دوبنا جائے تو آپ نے خیال کر کے ہر بندے کا بھی خیال کرنا ہے اپنا بھی خیال کرنا ہے اور کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنی یار میں فائنانس لے کے ایسے میں ایکسپورڈ کر دیتا ہوں ایسے نہیں کرنا آپ نے آپ نے پروپر نالج ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کا فائنانس صحیح طرح یوز کر سکتا ہوں تو تب ہی جانا ہے ادھر وی فس نہیں جانا اس میں فائنانس لے لیا تو فس جاؤ گے تو آپ نے فسنا نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آنے والے ایک سپورٹر بھی اس سے کچھ نہ کچھ سکھیں اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ